سلام علیکم فرینڈز میں ہوں فامیسٹر عبدوستار اور آر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ہاتھ میں سن لائن یا شورت کی لگیر ہاتھ میں کس جگہ پہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سن ماؤنٹ آپ کا ہوتا کدھر ہے یہ جناب آپ کا سن ماؤنٹ ہے جس انگلی میں آپ رنگ ڈال دیا ہے نا یہ آپ کی سن فنگر ہوتی ہے اور اسی انگلی کی بالکل سیدھ میں یہ آپ کا سن ماؤنٹ ہوتا ہے سن ماؤنٹ جتنا خوبصورت ہوگا ابرا ہوگا ہاتھ کی رنگت آپ کی خوبصورت ہوگی سکن آپ کی پنک ہوگی اور آپ کی جو لائف لائن ہے وہ خوبصورت ہے دماغ کی لائن آپ کی بڑی بہترین ہے ہارڈ لائن آپ کی بڑی بہترین ہے اس پر لک لائن آپ کی بڑی بہترین ہے تو پھر آپ کو جب ساری لائنیں اور ہاتھ کی شے پیاری ہوگی تب اگر آپ کے ہاتھ میں سن لائن اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگی تو وہ آپ کو بے انتہار نیم فیم بھی دے گی اب سن لائن جو ہوتی ہے وہ جہاں سے مرضی سٹارٹ لے اس کا جو اختتام ہے وہ اس سن ماؤنٹ پہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ عام طور پر مون سے شروع ہو سکتی ہے قسمت کی لائن سے نکل سکتی ہے اپر مریق سے نکل سکتی ہے انر مریق سے نکل سکتی ہے دماغ کی لکیر سے نکل سکتی ہے دل کی لکیر سے نکل سکتی ہے اور اسی طرح پھر یہ زندگی کی لائن سے بھی نکل سکتی ہے تو یہ کہیں سے بھی نکلے اس کا جو اختتام ہے وہ سن ماؤنٹ پہ ہوتا ہے اب اس کی اہمیت کیا ہے اس کی ہاتھ میں اہمیت بہت زیادہ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے انسانی جسم میں ہارٹ کی جو ایک پوزیشن ہے یا جو ایک حیثیت ہے وہی حیثیت اس سن لائن کی بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر زندگی کی لائن بہت خوبصورت ہے آپ کے پاس یہ زندگی کی لائن بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس برین لائن بڑی پیاری ہے خوبصورت ہے اور اسی طرح آپ کے پاس ہارڈ لائن یہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ لائنیں جیسے میں ڈراک کر رہا ہوں اگر اتنی اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی لائنیں ہیں اس میں کسی قسم کا کٹس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ لکی اور خوش قسمت انسان ہیں دیکھیں یہ قسمت کی لائن جہاں سے مرضی شروع ہو اس نے سیٹرن پہ پہنچنا ہوتا ہے یہاں پہ اس کے نیچے جو مہنٹ ہے یہ سیٹرن کا مہنٹ ہے اور اس کے بعد یہ خطے بزنس ہے آپ کا یہ آپ کا خطے بزنس ہے یہ مرکری پر جاتا ہے ٹھیک ہے مرکری مہنٹ پہ اور یہ آپ کی شادی کی لائن ہے یہ ہو گئی ہے اب سن جو شورت کی لائن ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یہاں سے اگر نکلتی ہے فرض کریں یہ مون سے نکلتی ہے اور یہاں پہ جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ شو بز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں آپ کو نہ طرح نیم فیم دے سکتے ہیں آپ بہت اچھے شائر ہو سکتے ہیں شائری پویٹری اصل میں یہ مون ہوتا ہے آپ کی آرٹسٹی کوالٹیز کا تو جو لوگ بھی جن کی مون سے شروع ہوگی قسمت کی لائن سوری لک لائن ان کے جو شورت کی لائن ہے سوری شورت کی لائن اگر آپ کی مون سے شروع ہوتی ہے تو یہ آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے سکتا ہے آپ بہت اچھے وکیل بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا ان کے مون ہوتا ہے پبلک ڈیلنگ یہاں پہ آپ پبلک ڈیلنگ سے جو کام ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر جو تخلیقی سلائٹیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر انسان کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم اسی مون ماؤنٹ سے دیکھتے ہیں تو مون سے جب بھی شورت کی لائن نکلے گی آپ کی جو آرٹسٹک سلائٹیں آپ کے اندر ہوگی آپ بہت اچھے مصور ہو سکتے ہیں پینٹر ہو سکتے ہیں شائر ہو سکتے ہیں بہت اچھے خطات ہو سکتے ہیں بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں مصور ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے ایکٹر ہو سکتے ہیں سنگر ہو سکتے ہیں تو غرض آپ شو بیس سے ریلیٹڈ ہوں یا آپ تعلیم ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں چاہے آپ بہت اچھے وکیل ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نیم فیم دے گا اگر آپ کی جو شورت کی لائن ہے وہ مون سے نکل کے سن ماؤنٹ پہ جا رہی ہو اسی طرح اگر آپ کی وینس ماؤنٹ سے شورت کی لائن نکل کے ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی وینس ماؤنٹ سے نکلتی ہے ایسے لوگوں کو شادی کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں شادی کے بعد ان کو نیم فیم ملتا ہے اور ایسے لوگ کسی رچ عورت سے ہی شادی کرتے ہیں چاہے وہ اپنے خاندان میں شادی کریں یا کہیں پہ بھی شادی کریں تو ایسے انسانوں کی زندگی میں شادی کے بعد ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دیتا ہے اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ میں شورت کی جو لکیر ہے وہ آپ کی انر مریق سے نکلے یا آپ کی اپر مریق سے نکلے یہ یہاں پہ پہنچے تو آپ آرمی سے ریلیٹڈ کسی بھی شعبے میں آپ کا تعلق ہو سکتا ہے آپ آرمی میں ہو سکتے ہیں پولیس میں ہو سکتے ہیں کمانڈوز آپ ہو سکتے ہیں تو بہت اچھے آپ سپورٹس میں ہو سکتے ہیں کریکٹر کرکٹ ہو گیا فٹبال ہو گیا آکی ہو گیا بوس باکسنگ ریسلنگ تو جہاں پہ بھی مضبوط مسئل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کوئی میڈل بھی ملے گا آپ کھیلوں میں کوئی تمگہ جیتیں گے کوئی گولڈ میڈل جیتیں گے اس چیز کا سائن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی کی لائن سے شورت کی لائن نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی میند سے اپنی قابلیت سے ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں آپ اپنا نیم فیم حاصل کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی دماغ کی لائن سے شورت کی لائن نکلتی ہے تو یہ آپ کی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں اور پھر آپ اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی دنیا میں نیم فیم حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ کی دل کی لائن سے شورت کی لائن نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی کے بعد آپ کا کیریئر بنتے ہیں آپ کی کسی امیر لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے اور سپیشلی جب یہ شادی کی لائن آپ کی اس شورت کی لائن کے ساتھ ٹچ بھی ہو جائے اس کو کٹے نہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی کسی امیر آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے کسی امیر لڑکی کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ بیرونے ملک بھی نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم بھی دیتا ہے آپ کے بس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی اور زندگی میں آپ بے انتہات رکھی کرتے ہیں اس کے علاوہ سان لائن کے بارے میں میں تھوڑی سی معلومات آپ کو اور دے دوں دیکھیں سان لائن جو ہے نا یہ جہاں سے مرضی سٹارڈ لے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں پہ جائے گی اور جتنی یہ نیچے سے شروع ہوگی اتنا آپ کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا آپ کو چھوٹی عمر میں ہی نیم فیم ملنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے والدین آل ریڈی فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو وہ چائلڈ سٹار کی حصیت سے ان کو بچپن میں ہی نیم فیم مل جاتا ہے پھر ان کو ماں باپ کی وجہ سے ہی بچپن میں ہی وہ نیم فیم حاصل کر لیتے ہیں اور زندگی میں بے انتہا وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کی لک لائن جو سن لائن ہے وہ بالکل مون سے یا کیٹو ماؤنٹ سے یہاں سے سٹارڈ لے تو یہ کہیں سے بھی سٹارڈ لے گی اس نے سن ماؤنٹ پہ ہی جانا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس خوبصورت قسمت کی لکیر ہے لک لائن ہے اگر آپ کے پاس یہ اتنی خوبصورت لک لائن بھی ہے تو بے انتہا دولت آپ کے پاس آئے گی بے انتہا اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا یہ بات آپ یاد رکھیں اور جتنی یہ اتلی کے میٹ سے شروع ہوگی اتنا آپ کو نیم فیم لیٹ ملے گا اگر یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے یا قسمت کی لائن سے نکل کے شروع ہوتی ہے تو تقریباً تیس سال کی عمر کے بعد ہی آپ کے باس روپیہ پیس آنا شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دیتا ہے جتنی یہ اکیلی لائن ہوگی نا گھڑی چمکدار ہوگی اور یہ بیک نہیں ہونی چاہیے چمکدار لائن ہونی چاہیے اور آپ کا یہ جو سان ماؤنٹ ہے یہ آپ کا اوبرا ہوا ہونا چاہیے تو اتنی آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ نیم فیم دے گا اتنی آپ ہائر جو ہے نا آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا اور اب اگر یہ دو لائنیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو دو کاموں میں اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا آپ کے اندر آرٹسٹک قوارٹیز ہو سکتی ہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس میں بھی عزت دے آپ کو نیم فیم دے آپ کو جوب میں بھی نیم فیم دے تو دو جگہ سے آپ کو انکم بھی آئے گی اور دو جگہ سے آپ کو نیم فیم بھی ملے گا یہ چیز کا سائن ہوتا ہے اور اگر یہ تین ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین جگہ سے آپ کو نیم فیم مل سکتا ہے لیکن جب یہ تین لائنیں ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان ظاہر ہے ایک کام پہ ہی انسان زیادہ توجہ دے سکتا ہے یک سوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے لیکن آپ جب دو کاموں کو لے کے چلتے ہیں پھر یا تین کاموں کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے پھر جس قدر آپ کو ہائر قسم کی نیم فیم چاہیے ہوتا ہے شورت چاہیے ہوتی ہے بعض دفعہ آپ اتنی شورت نہیں حاصل کر پاتے کیونکہ آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے دو تین کاموں کی وجہ سے کسی بھی کام میں آپ بھرپور طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتے اس لیے سن لائن کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اچھا جو ہے نا وہ اس کو سنگل ہی مانا گیا آپ کے ہاتھ میں اگر سنگل سن لائن ہے یہاں پہ آپ کو ایک سنگل سن لائن ایسے نظر آتی ہے اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے لیکن اگر ساتھ ہلکیل کی دو دو لائنیں ایسے ایسے اگر اس کے ساتھ موجود ہوں تو یہ بھی اس کو سپورٹ ہی کرتی ہیں آپ کو بزنس میں جوب میں فائدے ہوتے ہیں اور آپ کو دولت بھی ملتی ہے روپیہ پیسہ بھی ملتے ہیں اور اسی طرح بعض دفعہ یہ دو شاخہ ہو جاتی ہے ایسے جا کے اگر یہ دو شاخہ ہو جائے تو آپ کے پاس آپ بزنس میں بھی آپ ترقی کریں گے نیم فیم بھی آپ کو ملے گا کیونکہ یہ جو شاخ ہے یہ مرکری کی طرف یہ آپ کو نالج کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اور آپ کو بزنس میں بھی اللہ تعالی کامیابیاں دیتے ہیں اور پھر جب یہ تین شاخہ ہو جائے تو پھر اس کو مرکری سیٹرن کے طرف جو گن ہوں گے وہ بھی آپ کو ملیں گے سن کے بھی ملیں گے اور مرکری کے بھی ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچانک دولت بھی مل سکتی ہے پیسہ بھی مل سکتے آپ کی کوئی بڑی لوٹری بھی لگ سکتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں سن لائن موجود ہے اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب میری لوٹری لگے گی یا نہیں لوٹری لگے گی تو اس کے لیے بھی لوٹری کے لیے بھی سن لائن کا ایک پاورفل ہونا بڑا ضروری ہے جیسے یہ آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے سوری برین لائن ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے یہ نیچے والی برین کی لائن ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کوئی بڑی لوٹری لگے گی کہ نہیں لگے گی تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سن لائن ہو جب تک آپ کے پاس سن لائن ہی نہ ہوگی کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیں آپ کی بڑی لوٹری نہیں لگ سکتی لوٹری لگنے کی بڑی دولت آنے کی سب سے بڑی شرطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ سن لائن ہو اس کے اوپر اگر یہ اس طرح کا سٹار بنا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے شور ہے کہ آپ کی لوٹری لگ جائے گی اور اسی کے ساتھ اگر یہاں پر ایک ٹرائنگل اس طرح بن جائے ایک ٹرائنگل اس طرح بن جائے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کی لوٹری لگ سکتی ہے اور بعض دفعہ اسی سن لائن کے ساتھ مزید سن لائن جو ہے نا وہ کہیں سے بھی چل سکتی ہے ایسے کر کے تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی سو فیصد دو یا تین دفعہ آپ کی بڑی لوٹری لگ سکتی ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو بقی یہ کہ اگر سن لائن پہ جو برے سائن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی یہ سن لائن ہے اگر تو یہاں پہ اگر اس طرح کا جزیرہ بنت ہے اس کو اچھا نہیں مانا گیا آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر سن لائن کو کچھ لائنیں ایسے کارڈ دیں ایسے کارڈ دیں تو یہ بھی بدنامی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی بلیک مول سن لائن پہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا یہاں پہ کوئی بلیک مول آ جاتا ہے اس جگہ پہ بلیک مول آ جاتا ہے یا ایسے کوئی کراس ہو جاتی ہے یہ شورت کی لائن یا اس میں کٹس آ جاتے ہیں اس طرح کے تو یہ بھی ان کو اتنا اچھا نہیں مانا گیا اگر آپ کی سن لائن پہ کوئی ٹرائی انگل ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کو اچھا مانا گیا یہ آپ کی سن لائن ہے یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ٹرائی انگل آ جاتا ہے یا یہاں پہ اس طرح سے ٹرائی انگل بنتا ہے تو یہ بھی آپ کو نولج بھی دے گا اور بے انتہا دولت بھی دے گا اور اسی کے ساتھ اگر یہاں پہ آپ کو سکوئر کا سائن ملتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دولت بھی دے گا پیسہ بھی دے گا بینک بیلنس پراؤپرٹی یہ جو سکوئر ہوتا ہے جوپیٹر پہ ہو سن پہ ہو یہ آپ کو روپیہ پیسہ پراؤپرٹی یہ سکوئر دے گا آپ کو پروٹیکشن کا سائن بھی ہے لیکن یہ روپیہ پیسہ پراؤپرٹی کا سائن بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ آپ کو فائدہ ملے گا لیکن یاد رکھیں جب بھی آپ کو سن لائن پہ کچھ کٹس ملیں گے یا جزیرے ملیں گے تو پھر نیکٹیوٹی آئے گی یا اگر اس طریقے سے کوئی لائن کارڈ دے یا اس طریقے سے اس کے اندر جزیرہ آ جائے یا ایسے اس کو لائنیں کارڈ دیں یا یہاں ایسے لائنیں کچھ کارڈ دیں تو پھر آپ کو شورت کے بجائے آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو باریک لائنیں ملتی ایسے کٹس جالی سی تو پھر بجائے شورت ملنے کے آپ کو الٹی بدنامی ملتی اور زندگی میں آپ پر جھوٹے الزام لگتے ہیں اور آپ کو زندگی میں بہت زیادہ بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو فرنڈز یہ تھی معلومات سن لائن کے بارے میں امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یاد رکھیں یہ اکیلی قسمت کی لکیر آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی جب تک آپ کے پاس ایک خوبصورت سن لائن نہیں ہوگی سن لائن ہوگی یہ والی لائن آپ کے پاس ہوگی سن لائن بلیک بھی ہونی چاہیے اور یہ میں نے ریڈ لائن ڈراک کی ہے یہ دونوں لائن اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کے پاس بے پناہ دولت بھی آئے گی روپیہ پیسہ بھی آئے گا اور اللہ تعالی آپ کو شورت بھی دے گا اور آپ کی کوئی بڑی لوٹری بھی لگے گی آپ کا کوئی بڑا پرائز بانڈ بھی لگے گا لیکن اگر آپ کے پاس یہ دونوں لائنیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل بھی ہوگی بہت زیادہ پرابلم بھی آئیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھی خاصی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے تو فرینڈز اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو میں آگے بھی آپ کے لئے اپلوڈ کرتا رہو تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ